اور اب وقت ہوا ہے ہمارے ہفتہ وار سپورٹس راؤنڈ اپ کا جس کے لیے ہمارے ساتھی خزنفر حیدر اس وقت سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں تو خزنفر آج ہم بات کرکٹ کی کریں ایک نئی طرح کی کرکٹ کی ہم بات کریں گے انگلنڈ کرکٹ بورڈ نے ہنڈرڈ بال کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نام اگران کیا ہے ہنڈرڈ بال کرکٹ یعنی پورے میچ میں صرف ہنڈرڈ بال زون پورا کھیلنی صرف ایک انگلز میں ہنڈرڈ بال ہوگی اور ہنڈرڈ ہنڈرڈ ملا کے جو پورا میچ ہوگا وہ دو سو بول کا ہوگا دیکھنے میں تو اور سننے میں بھی بظاہر جو ہے یہ ٹوینٹی ٹوینٹی کا ایک چھوٹا ورزن لگ رہا ہے شورٹ فارمیٹ لگ رہا ہے لیکن اصل میں اس کا قوانین وہ مختلف ہیں جیسا کہ ایک اوور جو ہے وہ عام توبہ کرکٹ میں چھے گیندوں کا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ایک اوور جو ہے وہ دس گیندوں کا ہوگا اچھا دس گیندوں کا ہوگا اور ایک ہی بولر دس کی دس گیندے کرائے گا ایک ہی بولر دس کی دس گیندے کروا سکتا ہے لیکن کپتان کے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ وہ ایک ہی اوور دو بولرز میں بانڈ دے یعنی کہ ایک بولر پانچ گیندے کرے اور دوسرا بولر جو ہے وہ بھی پانچ گیندے کریں لیکن کم از کم پانچ گیندے کرنی ہی کرنی ہے اس کے لئے انہوں نے جو منتظمین ہے انہوں نے ٹائم آؤٹ بھی مطارف کر رہا ہے ٹائم آؤٹ جو ہے وہ آئی پیل میں پہلے ہی استعمال ہوتا ہے لیکن اس ٹائم آؤٹ میں کوچ جو ہے وہ میدان کے اندر جا کے اور کھلاڑیوں کو ہدایت دے سکتا ہے لیکن یہ دو سے دھائی منٹ تک پر اننگز فی اننگز دو سے دھائی منٹ تک محدود ہے ٹائم آؤٹ کا جو دوریشن ہے آشد تو یہ ٹورنمنٹ کب ہے اس میں کتنی ٹیمیں شامل ہو رہی ہیں جولائے دو ہزار بیس میں یہ ٹورنمنٹ ہوگا اور اس میں ابھی تک آٹھ ٹیمیں ہیں اور ای سی بی نے شرط رکھی ہے کہ ان آٹھ ٹیموں میں بارہ کھلاڑی جو ہوں گے وہ برطانوی ہوں گے اور تین کھلاڑی ہر ٹیم میں وہ انٹرنیشنل کھلاڑی ہو سکتے ہیں یعنی اس میں پاکستانی کھلاڑی بھی شامل ہو سکتے ہیں ابھی دو دن پہلے جو کھلاڑیوں کے ڈرافٹنگ ہوئی ہے اور جن کھلاڑیوں کا انتخاب کیا گیا ہے پاکستان کے تین کھلاڑی ہیں محمد آمیر جو ہیں ان کا انتخاب لنڈن سپیرٹس نے کیا ہے شاداب خان جو ہیں وہ سردن بریف کی طرف سے کھل رہے ہیں اس کے علاوہ شاہین شاہ آفریدی برمنگم فینکس کے نمائندگی کریں گے شاہد آفریدی بابر آزم محمد حفیش شایب ملک وحاب ریاض اماد وسیم ان سارے کھلاڑیوں کو کسی ٹیم نے منتخب نہیں کیا اچھا یہ جو ہنڈرڈ بال کرکیٹ کا جو کونسپٹ ہے میں تھرہا سا سٹرگل کر رہی ہوں مطلب اس کا مقصد تو ظاہر ہے فارمائٹ کو مزید تیز کرنا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو ٹی ٹوینٹی آلریڈی یہ کر رہا ہے بہت ہی سکسیسفول ایک فارمائٹ بن گیا ہے بہت ہی مقبول بھی ہے تو پھر ہنڈرڈ بال کرکیٹ کی ضرورت کیوں سامنے ٹی ٹوینٹی کی جو شروعات ہے وہ انگلین سے ہوئی انگلین نے ہی مطارف کر رہا ہے دو ہزار ایک دو ہزار دو میں لیکن اس کو زیادہ پورکشش جو بنائے زیادہ جو گلامرائز کیا وہ آئی پیل نے کیا انڈیا میں ہی ہوا اور جو کے ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ یہ اتنا سارا کراؤڈ لے کر آئے گا اور نئی جنوریشن کو اپنی طرف مطارف کروائے گا وہ تھوڑی بہت ہوئی لیکن پوری طرح سے یہ اتنا زیادہ کراؤڈ اٹریک نہیں کر پایا جتنی کہ انگلین ٹرکٹ بورٹ کو ایکسپیکٹیشن تھی ساؤت ایشیا میں جنوبی ایشیا میں بہت زیادہ مقبول ہوا ٹی ونڈی اور اور زیادہ مقبول ہوتا جا رہا ہے لیکن یہاں کی جو لوکل لیگ ہے وائٹالیٹی بلاوس یا اگر آپ بگ بیگ بیش لیگ دیکھ لیں یا اگر پاکسن سپر لیگ آپ دیکھ لیں ان ساروں کے مقابلے میں آئی پیل جو ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہے اور زیادہ کراؤڈ پولر ہے آئی پیل کو انہوں نے بنایا بھی تو بہت اٹریکٹیو ہے نا تو شاید اس وجہ سے بھی وہاں زیادہ بہت بڑی وجہ ہے لیکن اگر کرکٹ دیکھا جائے انگلینڈ میں کرکٹ کی مقبولیت میں اضافہ بھی تو ہو رہا ہے اسپیشلی ورل کپ کے بعد ابھی حالے ورل کپ کے بعد انگلینڈ میں جو ہے مقبولیت میں اضافہ ہوئے لیکن یہ بہت سوست ہے ٹی ٹوینٹی بھی شاکین کو اپنی طرف اس تیزی سے متوجہ نہیں کر پایا جس طرح فوٹبال ہے جس طرح ینگسٹر جو ہیں وہ فوٹبال کے بھی سے زیادہ جاتے ہیں اور اس کے ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے بریٹش کرکٹ آنلیس وہ کہتے ہیں سپورٹ آنلیس وہ کہتے ہیں کہ وقت ہے ٹی ٹوینٹی دنیا پر میں جہاں بھی ہو رہا ہے عام طور پر ایک میچ جو ہے وہ چار سے پانچ گھنٹے کا ہوتا ہے اور اگر آپ فوٹبال کو دیکھ لیں تو اس میں جو ہے سٹاپیج ٹائم ملایاں آپ انجری ٹائم ملایاں ایک سٹاپیج ٹائم ملایاں تو یہ سارا وقت ملا کے دھائی سے تین گھنٹے میں ماچ ہے وہ من ختم ہو جاتا ہے لیکن ٹوینٹی بھی چار سے پانچ گھنٹے لیتا ہے تو اس ٹورنمنٹ میں ایک تو یہ بہت تیز جائے گا دھائی گھنٹے میں ماچ ختم ہو جائے گا دھائی گھنٹے میں ماچ ختم کریں گے اور جلدی جلدی دس منٹ میں بھی مجھے تو مزا نہیں آئے گا پر خزن پر حیدر بہت شکریہ